اسلام علیکم یوٹیوب فیملی میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں سادیا مقدس یوٹیوب چینل تو آپ ہم آپ کے لئے پھر بہت مزے کیا اور زورد سی ریسپی لے کر تو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں پنجابی سٹائر میں بیف دے گی پلاو تو چلیے اب نانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لی ہے میڈیم میں آپ کو اس لئے دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ نہ یہ زیادہ بڑی ہے اور نہ یہ زیادہ چھوٹی ہے تو میں آدھا کھلو کے حساب سے بنا رہی ہوں تو ایک میڈیم سائز کی پیاز میں یہ لیے اس کو میں کٹ کر لوں گی پانچ سے چھے میں نے ملیر والی ہری مرسنی ہے ان کو بھی میں اس میں ڈال کے پیس لوں گی یہاں پہ میں نے چاول لیے ہیں باسپتی میں نے چاول لیے ہیں ان کو میں نے تین سے چار پانی اچھے طریقے سے جو ہے وہ واش کر لی ہے جب بھی آپ چاول بنائیں بریانی بنائیں یا پلاو بنائیں تو آپ چاولوں کو چار سے پانچ پانی اچھے طریقے سے جو ہے وہ واش کر لیے کریں تاکہ آپ کو اس طرح پانی کے نیچے چاول نظر آنے چاہیے اگر آپ کو اس طرح نہیں نظر آنے تو آپ کے چاول چپ چپ ہوں گے ٹوٹ جائیں گے جھوڑیں گے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ نے یہ والا سٹیپ جو ہے وہ لازمی فالو کرنا ہے اچھا اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے یہاں پہ جو ہے وہ بیف کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہمارا بیف بائل ہو رہا ہے تو یہ جو ہے وہ ہاف دن ہو چکا ہے اب اس میں اس کے ہم یخنی جو ہے وہ رڈی کریں گے یخنی کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں میں نے لیا ہے کڑی پتہ ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون زیرہ آر سے دس کالی مرچیں ٹھیک ہے ہون ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں سوکر ڈھنیا لیا ہے ہون ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں سوڈ فلی ہے ایک میں نے بادیان کا پھول لیا ہے دو چھوٹی لائچلی ہے ایک بڑی لائچلی ہے ایک سلمن سٹیک کا جو ہے وہ میں نے ٹکڑا لیا ہے تو یہ جائے گا اس پتیلے کے اندر تاکہ ہماری یخنی اچھے طریقے سے جو ہے وہ رڈی ہو سکے اس میں جائیں گا ہاف ٹی سپون نمک یہاں پر اس میں جا رہا ہے ہاف ٹی سپون نمک اس کو میں کور کر دوں گی تاکہ پانچ یا دس منٹ تک اس کی جو یخنی ہیں وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے اگر آپ نے یہی ریسپی کو آپ نے چکن میں بنانا ہے تو آپ سیم اسی طریقے سے آپ چکن کو پتیلی میں ڈال کے آپ اس میں یہ مسالے اور ساتھ آپ دو گلاس پانی ایڈ کر دیں تاکہ آپ کی یخنی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے ساتھ آپ نے چکن ایڈ کر دینا ہے تو آپ نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے کور کر دینا ہے تاکہ ہماری جو یخنی ہیں وہ ریڈی ہو جائے تب تک میں ان کو ہری مرچوں کو پیس لیتی اور پیاس کو کٹ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں یخنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو نکال دیا ہے اس پتیلی میں اب دوسری ساتھ میں میں یہ پین رکھتی ہے اس میں ڈال دی ہے ہاف کپ آئل ٹھیک ہے اب اس میں ڈال دیں گے پیاس پیاس کو اچھے طریقے سے وہ گولڈرن براؤن کر لیں گے ٹھیک ہے زیادہ جلانا نہیں ہے آپ میں کس لوگ بہت زیادہ براؤن کر دیتا ہے اس کے لئے سے پلاو کا جو کلر ہے وہ ایک دم سا عجیر سو جاتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس دیس تک آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کے کلر پلاو کا بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ایک آلو کو کٹ کر لیا ہے میں یہ بھی ڈالی ہوں اس کے اندر ہی آپ کو نہیں پسند تو آپ مر ڈالیے گا ٹھیک ہے مجھے پلاو میں آلو اچھے لگتا ہے یہ ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ براؤن ہوتا رہے گا یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو پیاس ہے وہ براؤن ہو چکا ہے آپ نے اتنا براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا اگر آپ نے اس سے زیادہ کیا نا تو آپ کے جو پلاو کا کلر رہنا وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے آلو بھی اس میں فرائے ہو رہے ہیں اچھا اس ٹھیک میں اس میں ڈال دوں گی ہلکا سپانی ٹھیک ہے مکس کریں اب اس میں جائے گا مکس کریں مشاہ لسن ادرکا پیسٹ آب ہاپ تیسپون کوٹی ہوئی لاز مرچے ہری مرچوں کا پیسٹ جائے گا ساتھ اس میں جائے گا لسن ادرکا پیسٹ ہزبے جائکا نمک جتنا آپ نے ٹیسپون مطابق جا رہے ہیں میں نے ہاپ تیسپون یکی میں اٹھ گیا اسے پر ہلکا سا پانی داروں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ جلے مسالہ پیسٹ جو مسلے پیسٹ اپنے مکس کریں گے یہاں پر دیکھیں اسے بچے بچے ہیں جب تک اس کا بوائل آئے گا جیسے اس کا بوائل آئے گا اس کے بعد میں اس میں چاول اٹھ کر دوں گی یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں اس کا مطلب ہے پانی کو بوائل آ چکا ہے اب اس میں اٹھ کر دوں گی چاول ٹھیک ہے چاول سے میں نے پانی نکال لیا تھا میکس کریں گے کور کر دیں گے دس منٹ کے ہی تک کہ جیسے پانی کو اس کو دمپے لگائیں گے چاول کو دمپے لگا رہے ہیں دمپے لگائیں سے پہلے میں آپ کو ایک اور ٹپ دے دوں گی جب بھی آپ نے چاول کو دمپے لگانا ہے تو اس لوگ کے چاول نیچے لگ جاتے ہیں اس سے پہلے آپ نے چولے کو پر رکھ کے اس کو پری ہٹ کر لینا ہے اس کو میڈیم فریم پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ اتنا توا رکھنے ہیں اور چاول کو آپ نے دس منٹ کے لیے دمپے لگانا ہے یہ ضروری سٹیپ ہے اس سے آپ کے چاول جو ہے وہ نیچے بلکل بھی نہیں لگیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنے ڈھکن لے لیا ہے اس کو میں اچھے طریقے سے جو ہے کول بھی آپ نے کپڑا لے لینا ہے یا آپ نے اخبار لے لینا ہے اس سے آپ نے اس کو کوئی کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو جس نے آپ چاول بنا رہے ہیں اس کی سٹیم جو ہے وہ پراپر اندر رہے گی اور آپ پہ چاول جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ دمپے لگے رہیں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارے چاولوں کا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے یہ درائے ہو چکا ہے ہمیں اس کو مکس کروں گی اور اس کے اوپر ہم نے یہ جو اپنا ڈھکن ریڈی کیا ہوئے ہے یہ رکھ دیں گے اور آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے اب دمپے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے دس منٹ ہو چکی ہے فلیم میں نے آف کر دی ہے اب میں چاولوں کو دم سے ہٹائیں گے اور چاول دیکھیں کیسے کھلا کھلا یہ دیکھیں اور کھڑا کھڑا چاول یہ دیکھیں اب میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو لیجئے پلاو کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت ہی یمی بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے پنجابی سٹائر میں نے آپ کو دیگی پلاو جو ہے وہ بنانا سکھا دیا ہے تو اس عید پہ آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اس کی ریسپی کیسی لگی بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی لگ رہا ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور زیادہ زیادہ فینڈر فائمک سا شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ جلدی جلدی سے اس ریسپی کو فالو کریں اور ساتھی سے بنائیں تو دعاوں میں یاد رکھنا ہے آپ نے لازمی اللہ حافظ